بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرس ورنس ہاور یو آئی ام ازرہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میت کی دنیا بایا تو پریویئس لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر سکس کو ڈسکس کیا تھا جبکہ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر سیون فرسٹر میت کا چیپٹر نمبر سیون کو ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر سیون میں کیا ہے کہ پرموٹیشن کمبینیشن پرموٹیشن کمبینیشن ہم دیکھ رہے ہیں پرموٹیشن ہمارے پاس کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پی پی ایسی کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اور جو سٹورنس مطلب سٹڈی کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیپر کی تیاری کے لیے آل ٹو آل چیپٹرز کو ہم ریویو کریں تو وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ بین فیٹ ہے یہ میری ویڈیوز سٹھیک ہے کیونکہ میں چپٹر وائز لے کے چل رہی ہوں اور کونسپٹ لے کے چل رہی ہوں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فکٹوریل نوٹیشن کیا ہے فکٹوریل کیا ہے فکٹوریل کو ہم دو طریقوں سے ڈینوڈ کر سکتے ہیں کہ ایک یہ والا سیمبل ہے اور ایک یہ والا ہے ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی لائن لگا گیا یہ ہے فکٹوریل کا سمبولیکلی ٹھیک ہے سمبل ہے آپ دیکھیں فکٹوریل مطلب اگر میں کہوں کہ 2 کا فکٹوریل جو ہے وہ کس کے ایک والا ہے ہم نے جانا ہے back 2 کے بعد کہتا ہے 1 اب 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کرے تو آنسر کیا آگیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے 3 کا فکٹوریل کیا ہے 3 کے back جائیں گے تو 3, 2 اور 1 ٹھیک ہے اور 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 6, 6 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو 6 ہی آگیا اس طرح سے ہم پرموٹیشن نکالتے ہیں اسی طرح سے 4 ہے تو 4 کے back جائیں گے تو یہ تو ہے اس کو ہم فکٹوریل فکٹوریل اس طرح سے نکالتے ہیں میں نے پرموٹیشن کہا ہے تو فکٹوریل ہم نے اس طرح سے نکالنا ہے 3 کا فکٹوریل 3 کے back جائیں گے ٹھیک ہے 3, 2 اور 1 6 ہو گیا اب دیکھیں یہ میں نے بتایا ہے اب یہ 0 کا فکٹوریل جو ہے وہ 1 ہے 1 کا فکٹوریل 1 ہے ٹھیک ہے اب 1 کے back جائیں گے تو 1 آئے گا اب میں آپ کو یہاں سے آپ لوگ مطلب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 0 کا فکٹوریل جو ہے وہ 1 کس طرح سے آ گیا اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں مطلب سمجھنا چاہتے ہیں کہ 0 کا فکٹوریل 1 کیسے آتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتا دیں تو پھر میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ الگ سے آپ لوگ کو سمجھا دوں گی بنا گیا اسی طرح سے دیکھیں 2 کا فکٹوریل جیسے 2 اور 1 back جائیں گے تو 2 کا فکٹوریل 2 اور 1 ہے اور 2 کا 1 سے ملٹیپلائی کیا تو کیا آ گیا 2 آ گیا یہ ٹھیک ہے اسی طرح سے 3 کا فکٹوریل 6 ہے 4 کا فکٹوریل جو ہے وہ back جائیں گے تو کیا بنیں گے جائیں 24 5 کا فکٹوریل 120 ٹھیک ہے اس طرح سے ہم up to soon اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارے پاس فکٹوریل کیسے نکالتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے نوٹ ہے چھوٹا سا تو یہ آپ لوگ مائن میں رکھیں کیونکہ اکثر جو ہے وہ پوچھے جا سکتا ہے کہ a پلس b کا فکٹوریل جو ہے وہ کبھی بھی equal to نہیں ہوتا a فکٹوریل پلس b فکٹوریل اسی طرح سے a b کا فکٹوریل does not is equal to a کا فکٹوریل اور b کا فکٹوریل ٹھیک ہے یہ نوٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے principle of counting کیا ہے یہ اتنی important نہیں ہے تو next ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا نوٹ دیکھ لیتے ہیں کہ this principle can be extended up to finite number of operations مطلب جو principle جو ہے وہ extended ہے وہ کون سی ہوتے ہیں finite ہوتے ہیں infinite ہوتے ہیں none of these ہوتا ہے اس طرح سے mcqs آ جائے گا تو وہ کیا ہوتے ہیں finite numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب permutation کیا ہے permutation اور combinations مطلب یہ کوئی بھی ہمارے پاس digit ہے کوئی بھی alphabatic a b c d 4 digit ہے 4 digit سے میں کہتی ہوں 3 digit اٹھا لیں a b c اب a b c دیکھیں 4 digit ہے a b c d یا e بھی لگا لیں میں کہتی ہوں first 3 digit اٹھا لیں اب first 3 digit اٹھائیں گے اس کو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں a b c a c b a b c کہ جو ایک دوسری ایک دوسری جو ہے وو سیڈز اپنی چینج کر کے بیٹھ سکتے ہیں مطلب کتنے طریقوں سے بیٹھ سکتے ہیں 3 لوگ ہیں تو ایک دوسری جگہ پہ 6 طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں permutations 3 girls کو اٹھایا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ایک گروپ بن گیا 3 girls کا یہ ہمارے پاس ہے combinations ٹھیک ہے اب permutations کی definition دیکھ لیتے ہیں the difference the different arrangements which can be made out of a given numbers taken one or more times are called permutations جو given numbers ہوں گے اس کے arrangements کو کس طرح سے ہم ترتیب لگا سکتے ہیں کتنے طریقوں سے ترتیب لگا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں permutations ٹھیک ہے second definition ہے an arrangement of a finite numbers object one or more at a time ٹھیک ہے is called permutations objects order ٹھیک ہے order کی بات آگی اس میں جو ہے وہ order matter کرتا ہے مطلب کتنے order کا ہے اور کتنے طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس permutations ٹھیک ہے اب permutations کا فارمولا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کچھ رولز ہے permutations کے وہ discuss کے لیتے ہیں کہ the number of یہ آپ لوگ نے دیکھ لینے ہے اس کا concept لے لیں کیونکہ یہ important ہے the number of permutations and distant think all at a time is n fictorial ٹھیک ہے اسی طرح سے n distant ہو ہمارے پاس r times ہے تو اور اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 0 less than is equal to r اور less than is equal to n جو ہے وہ distance objects ہیں ٹھیک ہے r جو ہے مطلب n جو ہے وہ total number سے just for example 1 2 3 4 لے لیا 4 total ہے ٹھیک ہے اس میں سے اگر میں 3 اٹھا رہی تو وہ ہمارے پاس r permutation and 0 جو ہے وہ ہمیشہ 1 کے equal ہوتا ہے یہ important ہے آپ لوگ اسے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے پھر next ہے یہ important نہیں ہے اتنا یہ دیکھ رہے ہیں the number of circular permutation and difference object taken at times to n minus 1 جو circular permutation ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر number of arrangements and beds keys arrangements circular مطلب key جو ہوتی ہے ورنگ اس طرح سے ہم denote کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر combination combination میں بتایا selections arrangements ہوتی ہے permutations کتنے طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں combination selection اب دیکھیں 5 تک میرے پاس counting 1 2 3 4 3 numbers کتنے طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں 6 طریقوں سے کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس permutations ہے combination کا دیکھ لیتے ہیں different groups of selection which can be made out of the given numbers object one or more at a time کتنے numbers at a time ہم selections کرتے ہے وہ ہمارے پاس combinations اس کے بھی کچھ rules ہیں کہ number of combination and distance objects taken at a time is one اس میں کیا تھا n factorial ٹھیک ہے permutation میں کیا تھا the number of permutation and distance think all at a time use کریں تو n factorial ہوتا ہے اور combination میں جو ہے وہ one ہے ٹھیک ہے پھر the number سے ہم select کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا formula is combination n r n combination r اور اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے n factorial ٹھیک ہے n factorial اور r factorial into n minus r factorial اور اس کا formula کیا تھا permutation کا n factorial اور n minus r factorial مطلب یہ permutation کے ساتھ ہم نے r factorial لگ دیا r factorial لگ دیا پھر the number of combination and distinct objects اور r at a time when p permutations ہو always تو اس میں c n minus p اور r minus p پی اس میں particular objects ہیں پھر number of combinations and districts r اس میں سے ہم نے objects اٹھائے ہیں اور p وہ اں پر particular ہے تو اس کو ہم اس طرح ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو اتنے زیادہ important نہیں تھے یہ والے next جو ہے یہ والے important ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ اتنے ٹھیک ہے اب combination n 0 کس کے equal ہے 1 کے equal ہے ٹھیک ہے اور c n اور n وہ بھی 1 کے equal ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے permutation کا پڑھا تھا یہ دیکھیں permutations یہ کس کے equal تھا n اور n 1 n factorial کے equal تھا اور n 0 1 کے equal تھا ٹھیک ہے اور اس میں دونوں ہی 1 کے equal ہے یہ ملی دوں کہ permutation n اور n کس کے equal تھا n factorial کے equal تھا ٹھیک ہے اور اس طرح سے permutation n 0 جو ہے وہ 1 کے equal تھا لیکن اس میں کیا ہے n 0 combination اور n سے n combination جو ہے دونوں ہی 1 کے equal ہے ٹھیک combinations n سے r n جو ہے for example میں نے 5 اٹھائے تھے ٹھیک ہے 5 total numbers لیے تھے اس میں 3 اٹھائے ہیں ہم نے for example ہیں ٹھیک total numbers ہمارے پاس کیا ہے 5 اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ 1 اور 2 اور 3 کو اٹھا لیں اس طرح سے یہ formula کیا بنے گا total objects کتنے ہیں 5 ہم نے select کتنے کو کیا 3 کو اور اس کا formula ہے 5 کا factorial over 3 3 اور 5 minus 3 کا factorial کر لیں اس طرح سے ہمارے پاس next ہے combinations n r plus combination n r minus 1 جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے combinations n plus 1 اور r کے equal ہوتا ہے پھر ہے n combination r ہے تو is equal to n combination s s kya s کو ہم denote کر رہے s j r equal to r s n equal ہے ھیک ہے اس طرح سے n combination r over n combinations r minus 1 وہ اس کے equal ہوتا ہے اس کے equal ہوتا ہے v ہمارے پاس selection ہوتی ہے ٹھیک ہے for example اس کی چھوٹی سی ایک example لے لیتے ہم کہ جو permutation ہے وہ arrangements of people ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگوں کی arrangement کس طرح سے کرنی ہے جیسے digits ہیں numbers ہیں alphabetic letters colors ٹھیک ہے یہ permutation کمبینیشن اس میں order matter نہیں کرتا مطبع selections کرنی ہے ہم کہتے ہیں menu کھانے کے میں menu کیا کیا ہے ٹھیک ہے food ہو گیا clothes ہو گیا subject ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ہے combination ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture ٹھیک ہے میں concept بتا ہے کہ 7th chapter میں important جو چیزیں ہیں وہ just میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ all to all chapter کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ppac میں just important چیزیں اٹھائی جاتی ہے تو آپ لوگ mind میں رکھیں ٹھیک ہے next کا ہمارا lecture ہے probability کیا ہے اس کے important key points کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ last topic ہوگا ہمارا اس سے ہم پھر next جو ہے وہ lecture میں اس کو بائنڈ اپ کریں گے 7 chapter میں تو تھنکس فور واجنگ سٹورنٹس اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل لائکن کو کلی کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ رہے ہیں تھنکس فور واجنگ سٹورنٹس اللہ حافظ